اسلام علیکم ویورز جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم جو ہے یہ ایک فارم میں مجود ہیں ابھی ہم جو ہے تربوز کی اوپر جو ہے آپ کے لئے ویڈیو لا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی تربوز کا اوپر جو ہے نا انہوں نے شاپر تار دیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ابھی یہ دیکھیں تربوز بننے ہوئے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے جو ہے وہ پھل نظر آ رہا ہے ویورز یہ دیکھیں اور جو ہے اس کے ساتھ جو پھول وغیرہ یہ کافی تعداد میں ہیں اور یہ ابھی جس کے بیلیں وہ بہت کافی آتا ہے بڑی بڑی ہوگی ہیں یہ لو ٹنل میں لگا ہوا تھا تو آج ہمیں اس کے جو فارم کا انہوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے لگایا کابل لگایا اس کے اوپر کتنی کاؤسٹ آئی یہ دیکھیں اور یہ کیسے اس کو جو ہے نا وہ سنبھالا جاتا اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں ویورز جو ہے نا وہ تربوز بنا ہوا ہے یہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ کب اس کے چنائی ہوگی کیسے اس کو جو ہے نا انہوں نے سنبھالا ہے یہ کتنی اس کو پر کاؤسٹ آتی ہے یہ ساری آج ہم ان سے جو ہے نا انفورمیشن لیتے ہیں جی ویورز آج ہم اس فارم کا انہوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی سر آپ کا نام کیا ہے اب درگفور جی سر جی آپ کا یہ کون سا گاؤں ہیں الپلات جی سر جب ہم چوکے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تربوز کا فارم ہے تو یہ آپ لوگوں نے کب لگایا اس کو دسمبر کی سارا سارا تھی آپ لوگوں نے سر یہ دسمبر میں یا جنوری میں تقریباً یہ لگایا تھا پندرہ دسمبر کو آپ نے سر لگایا تھا اور یہ سر یہ آپ جو بیج لگایا ہے یہ کون سا بیج ہے یہ اگستہ ہے اگستہ ہے ہاں سیبہ کا سیبہ کا ہے اور یہ کتنے کا ایک پیکٹ آتا ہے یہ آیا ساتھ قریباً یہ تیرہ سو کا ایک پیکٹ تیرہ سو کا ایک پیکٹ آہ اور ایک اکڑوں پر سر یہ کتنے پیکٹ لگ جاتے ہیں چھے پیکٹ لگ جاتے ہیں اور سر جب یہ آپ نے زمین وغیرہ اس کو تیار کی تو اس کو کیسے آپ نے تیار کیا اور اس کے اوپر کون کون سے کھا دے یہ کیسے ڈالا یہ کس سے کھا لیاں کس سے بنوائی یہ ساری انفرمیشن میں یہ موسمی مکی تھی ٹھیک ہے جی موسمی مکی اٹھا کے پھر اس کا زمین کو روٹہ لگایا ٹھیک ہے وہ لسک پھیری بنا کے پھر یہ کاغذ لیچے بشایا ہے پھر اوپر کاغذ لگایا ہے سوٹیاں لگائیں نہیں تو یہ جو آپ نے نیچے کاغذ لگایا ہے تو اس کے نیچے آپ نے کاغذ بغیرہ بھی ڈال لی ہے اس میں کاغذ لیچے دو دو بوری ہے لیے پی ایک اکڑ میں آپ نے دو بوری ڈی اے پی ڈال لی ہے اور اس کے لائوہ اوپر اس کو ایک بوری آپ لگی ہے لیے پی ٹھیک ہے ایک لیٹرو فار ایک گوارہ ایک گوارہ لگائی اچھا اب یہ جو سوٹی لگائی آپ نے یہ کتنے فٹ کی لگائی تھی آپ نے یہ آٹھ فوٹ کی آٹھ فوٹ کی سوٹی تھی اور اس کے علاوہ جو اب اس کو جو سپریو اگرہ ہے وہ کیسے آپ اس کو کرتے ہیں یا کون کونسی بیماریاں ہوتا ہے جو صاحب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچ جاتی ہیں تربور کو بیماری بہت کام آتی ہے ٹھیک ہے کام آتی ہے ٹھیک ہے کربورے کی نسبت یہ تربور کی فصل اچھی ہے ہمارے صاحب سے ہمارے صاحب سے پیچھے صاحب ہمارا گھتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تقیباً تین لاکھ نبے زار کا ہو گیا تھا ڈیڑ اکر آپ کا تین لاکھ نبے زار پر کا ایک اکر کے اوپر جو ہے وہ کتنی کاسٹ آجاتی ہے ٹوٹل جو آپ زمین کی اتیاری سے لے کر آخری پہلی چنائی تک وہ کتنی خرچہ ٹوٹل آجاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی پچاسی زار آجاتا ہے ایک اکر اوپر اسی پچاسی زار پر خرچہ آجاتا ہے اور اس کا منافع ایک اکر کا ہم نے حساب لگا رہے ہیں ایک اکر کا اگر اسی پچاسی زار پر خرچہ مارک رشی ہونا جی جی یہ اثر میں اس کا سہید دیکھتی ہے مارک رشی میں ٹھیک ہے یہ گھتا کا سہید ہوتا ہے دس سے بارہ تک بس دس سے بارہ کیجی تک ٹھیک ہے اور ایک ہم نے لگایا ہے کیا اس کو کہتے ہیں بگ بار بگ بار وہ ایک اکر وہ بگ بار ہے ٹھیک ہے اس کا سہید ہے سوڑا سے بیج تک ٹھیک ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس بیج کا وہ اس سے ریٹ کم ہے اس کا اس کا ریٹ کم ہے اس بیج کا ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ کب سے یہ کاشت کر رہے ہیں تربوز کو تربوز کو تربوز تو ہم نے شروع کیا تین ساعت سے ٹھیک ہے خربوزہ تو بہت پرانا قریباً سلائٹھائی سال ہو گئے ہیں آشا جیسے کہ لیں کہ آپ کے تکر میں عمر کا کافی حصہ جو ہے اس کی کاشتکاری میں گزرا ہے تو اگر کوئی نئے فارمر لگانا چاہے تو اس کے لئے آپ کیا مستف صاحب کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آپ کیا سجد کرتے ہیں کہ وہ جو اس کے کن چیزوں کا خیال رکھ کے کن چیزوں سے جو زمیندار کو نقصان زیادہ ہوتا ہے مستف صاحب کو بتاتے ہیں مستف صاحب کو بتاتے ہیں ایسے جیسے کسی اپریشن ہو رہا ہے جی جی اس کا اوپر کھڑے رہنا ہوتا ہے ڈاکٹر کو اس کی ضرورت ہے رالہ کم ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایسے اس کا سوچ سپریل کرنی پہتے ہیں خود آپ اپر جا کے تو اس کی چنائی کتنے دنوں میں ابتیار ہو جاتی ہے اس کی چنائی بس یہ یہ مارچ ہے جی جی مارچ چل رہا ہے مائے کے شید فرسٹ مائے کو شروع ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب فرسٹ مائے کو اس کی جو ہے اس کو کیسے آپ کو پتا چال جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پک گئے دھونا اس کا بس یہ پتا چال جاتا ہے اس کے بعد ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مدم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو چھوڑا دبانے سے پتا چال جاتا ہے یہ تیار ہو گیا ہے تو آپ لوگ نے اس کے اوپر کوئی یہ ورکر بھی رکھا ہوئی آپ لوگ خود اس کے اوپر کریں ورکر میرے پاس یہ بیٹا یہ میرا بنایا ہے ٹھیک ہے یہ سا کام کرنا ہے سارا کام اس کا یہ یعنی کہ اگر دو لوگ ہوں تو یہ آسانی سے تین چار اکڑ سنبال سکتے ہیں یہ کام سار لیبر کا ہے لیبر کام کرتی ہے یہ اس کا نام زفر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے تو میں تو مریض آدمی میں نے تو کرنے کوش نہیں ٹھیک ہے لیبر آجاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی لیبر سارے لیبر کر گئی ہے یہ فصل پاک گیا ہے ٹھیک ہے بس اس کو پانی دینا ہے سپریگ کرنی ہے ٹھیک ہے باقی وہ بھی سارا کام لیبریاں کرے گی کرانا اس زفر نہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ دوسری سیڈ پہ یہ دیکھیں یہ سارا یہ خربوزہ لگا ہوا ہے یہ دوسری جو ہے زفر صاحب ہیں جو ان کے ساری اس کو سنبھالتے ہیں یہ سارا دوسری سیڈ پہ یہ خربوزہ کا فارم لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے ابھی شاپر اتارا نہیں ہے چونکہ ابھی سردی بھی ہے اور اس کے بیلیں بھی چھوٹی ہیں ابھی اس کا جو ہے انہوں نے اب اس لئے اس کو اتارا نہیں ہے تو جس طرح ویورز ہم نے آپ کو ساری انفرمیشن دی خربوزہ کے پہلے مطلق دی اب ہم آپ کو تربوز کو مطلق ساتھ چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیسے اس کو سنبھالنا جاتا ہے کیسے اس کو جو ہے نا وہ مکمل طور پہ اس کو کاشت کیا جاتا ہے اور جب ہم اس کے ایک سائیڈ پہ آتے ہیں تو اس کے سائیڈ پہ جو یہ جگہ بات جاتی ہے یعنی کہ جب کھالیاں نکال کے سینٹر میں بالکل اس کے اینڈ پہ جو جگہ بات جاتی ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ تینڈی لگائی ہوئی ہے اس کو کور کیا ہے تاکہ اس کے فالتک جگہ بھی ھی کور میں آجا اور اس سے بھی فائدہ ہو ہوج motions انہوں نے اس کو اوپر ایک خالی نکال کے اس کو انہوں نے کور کر دیا اور اسco sickنج لگائی ہوئی ہے اور اس کے تینڈی ا Po Pick ち 않ے بھی چنائی ہوئی ہے کور رہے ہیں یہ کے اس کے ساتھ تینڈی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ویڈز یہ جاتی سکتые اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کے پر یوں نے تینڈی لگا دیا ہے تاکہ وہ حال تو جگہ وہ assistant ہیں ہے آپ کی بہت مہرمانی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے تب تک آپ ہمیں نیسٹ ویڈیو تک اجازت دیں انشاءاللہ اب ہم آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کرائیں گے تب تک لئے اجازت دیں خدا حافظ